گوگل پے کے طرف سے یو پی آئی لائٹ لانچ کر دیا گیا ہے تو آج کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے گوگل پے میں یو پی آئی لائٹ کو گوگل پے یو پی آئی لائٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل پے اپلیکیشن کو آپ کو اپن کر لینا ہے پروفائل دیکھ رہا ہے پروفائل والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یو پی آئی لائٹ تو یہاں پہ اپسن آپ کو مل جاتا ہے یو پی آئی لائٹ کا تو یہاں سے آپ کیا کریں گے یہاں پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یو پی آئی لائٹ گوگل پے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ منی ایک بار میں آپ دو ہزار روپیا کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ دو سو روپیا ایک بار میں کر سکتے ہیں بیداؤٹ یو پی آئی پین کا کوئی بھی یو پی آئی پین نہیں لگے گا اگر آپ UPI Lite سے پیمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ continue والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ پھر سے continue والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ amount enter کرنا ہے تو چلی ہم یہاں پہ 500 روپیے amount enter کر دیتے ہیں اس کے بعد add والے اپسن پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں UPI Lite پہ 500 روپیہ add ہو چکا ہے اور go it پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں UPI Lite activate ہو چکا ہے تو چلیے ہم اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں UPI Lite State Bank of India یہاں سے آپ یہاں پہ بائلنس بھی چیک کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو کسی کو پیمنٹ کرنا ہے تو چلیے ہم آپ کو یہاں پہ QR Code کے مادیم سے ایک پیمنٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم گیلری سے کوئی بھی QR Code لے لیں گے آپ چاہے تو اس کے این بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں without UPI pin کے یہاں پہ آپ کا دس روپیہ پیمنٹ ہو گیا کلک کر دیتے ہیں UPI Lite میں آ جائیں گے میں دیکھ سکتے ہیں 490 روپیہ بچا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں UPI Lite میں پیسہ نہیں رکھنا ہے اب یہاں سے جو ہے مجھے بینک میں ٹرانس فر کرنا ہے تو 3. پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ delete UPI Lite جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے آپ کا سارا پیسہ جس بینک سے آپ جمع کی ہے اس بینک میں ٹرانس فر ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 490 روپیہ ٹرانس فر ٹو اسٹیٹ بینک آف انڈیا تو یہاں پہ ٹرانس فر ہو چکا ہے اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے ہم نے 500 روپیہ جمع کیے تھے UPI Lite میں اور 10 روپیہ ہم یہاں پہ کسی کو سینڈ کر دیا اور 490 روپیہ بچا تو یہاں پہ ہم پھر سے اس پیسے ایک آنٹ میں لے دیے جس ایک آنٹ سے ہم نے پیسے جمع کیے تھے تو اس طرح سے گوگل پی میں UPI Lite کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے